السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے بینائن پروسٹیٹک ہائپر ٹروفی یا جس کو بی پی ایچ کہتے ہیں یا مردوں میں غدود کا بڑھنا اکثر آپ سنتے ہیں کہ کسی کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا غدود بڑھا ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو غدود ہے اس کا نام پروسٹیٹ ہے اور یہ خواتین میں نہیں ہوتا لیکن صرف مردوں میں ہوتا ہے کیونکہ جو مردوں کے ہارمونز ہوتے ہیں ان میں ان کا بہت اہم کردار ہے پروسٹیٹ کا اور بینائن کا یہ جو پوری بیماری ہے جس کو ہم اردو میں غدود کا بڑھنا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بی پی ایچ یعنی بینائن پروسٹیٹک ہائپر پلیزیا جو بینائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کینسر ہے اس کو ہم ملگنٹ کہتے ہیں بینائن کا مطلب ہے یہ کینسر نہیں ہے نہ تو بی پی ایچ کینسر ہے اور نہ یہ کینسر کی وجہ بنتا ہے اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بی پی ایچ بھی ہو اور اس کو کینسر بھی ہو جائے وہ یہ ایک الگ چیز ہے تو بنائن کا مطلب ہوتا ہے کم خطرناک پروسٹیٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ غدود ہے جو مسانہ جو ہوتا ہے تو اس کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے اور جو مسانے سے نالی نکلتے ہیں جس کو ہم یوریترا کہتے ہیں جو چھوٹے پیشاپ کی نالی ہوتی ہے تو اس کے چاروں طرف یہ موجود ہوتا ہے مسانے کے بالکل نیچے اور وہ گزر کے جاتی ہے اس کے درمیان سے ہائپرپلیزیا جو ہائپرپلیزیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سیلز کی تعداد یعنی جس سے یہ گلینڈ مل کے بنا ہوا ہے غدود مل کے بنا ہوتا ہے سیلز سے ان خلیوں کی تعداد جب بڑھ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپرپلیزیا اور ہائپرٹروفی کہتے ہیں جب کسی کا سائز بڑھ جائے سائز بڑھے تو ہائپرٹروفی کہتے ہیں اور ہائپرپلیزیا کا مطلب ہے تعداد بڑھ جائے ان میں یہ گلینڈ یہ غدود بڑا ہوا ہوتا ہے لیکن جب لوگوں میں پچاس سال کی عمر کے بعد یہ اس کا جو ہے سائز بڑھ جائے اس لیے کہ اس کے سیلز کی تعداد بڑھ رہی ہو تو پھر یہ پھر بی پی ایچ یا بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ اس کو اس کی کچھ علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر یہ کہ اگرچہ اس کو بچایا تو نہیں جا سکتا لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا اس کی شدت جو ہے نا وہ علامات کی وہ کم ہو جائے گی اب اس کی علامات کیا ہیں علامات یہ ہوتی ہیں کہ عام طور پہ جب کوئی چھوٹا پشاب کرنے جاتا ہے مرد جس کی میں نے عمر بتائی کہ پچاس سال سے زیادہ ہوں عام طور پہ تو ایک تو اس کو پشاب شروع کرنے میں رکاوٹ آتی ہے یعنی جو شروع کرنا ہوتا ہے ایک تو اس میں رکاوٹ آتی ہے اور دوسرا پھر رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ پشاب کرتے ہوئے اس جیسے کہ ہم پشاب کرنے چھوٹا بیٹھے ہیں تو ہم پھر اٹھتے ہیں کر کے ہی تو ہمیں بار بار اس میں بھی رکاوٹ آتی ہے کرنے میں بھی شروع کرنے میں بھی اور اس کو آگے جاری رکھنے بھی اسے ہم کہتے ہیں ہیزی ٹینسی ہوتی ہے ہمیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا پشاب کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی چھوٹا پشاب ہم نے نہیں کیا ہمارا مسانہ بھرا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بار بار یہ ہمیں حاجت ہوتی ہے کہ ہم نے دوبارہ کرنا ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی پہنچ پائے واشنوم تک تو چھوٹا پشاب جو ہے وہ کپڑوں میں ہی نکل جاتا ہے اسے کہتے ہیں ارجین کانٹیننس اور اس کے علاوہ باز کات اس کو جب ہم چھوٹا پشاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو دھار بنتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے اور وہ بار بار ٹوٹتی بھی ہے یہ علامات ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہاتی ہیں اور باز کات لوگوں کو جب وہ اچانک جا کے بیٹھتے ہیں کرنے کے لیے تو ان کو تھوڑا خون بھی آتا ہے چھوٹے پشاب کے اندر تو یہ ہے سارا چھوٹے پشاب کا مسئلہ رات کو بھی اکثر لوگوں کو یورین جو ہے وہ کپڑوں میں نکل جاتا ہے تو جب کسی کو یہ علامات آ رہی ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ غدود کے بڑھنے کا مسئلہ ہے تاکہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرے جب وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو ڈاکٹر آپ کو آپ کی پوری ہسٹری لیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا کیا علامات آتی ہیں اور اس کے بعد وہ جو پخانے والی جگہ ہیں بڑے پشاب والی جگہ ہیں وہاں پہ انگلی ڈال کے وہ معاینہ کریں گے جسے ہم کہتے ہیں ڈی آر ای ڈیجیٹل ریکٹل اگزامینیشن اور جو ڈی آر ای ہوتا ہے ڈیجیٹل ریکٹل اگزامینیشن اسے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کہ جو پروسٹیٹ کی اوپر کی سطح ہے اس تک پہنچنے کی کیونکہ عام طور پر ہم پہنچ پاتے ہیں لیکن جب کسی میں قدود بڑا ہو تو پھر ہم نہیں پہنچ پاتے اور دوسرا جو اس کی سرفس ہوتی ہے جو اس کی تیہ ہوتی ہے قدود کی اس کو ہم فیل کرتے ہیں اپنی انگلی سے وہ عام طور پر ہمیں ٹھیک ملنی چاہیے لیکن اگر وہ ہمیں اس میں کھردرا پنز زیادہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خاصتہ کینسر کا بھی ڈر ہو سکتا ہے تو ڈیجیٹل ریکٹل ایگزیمنیشن کافی مددگار ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ اس لئے بھی مددگار نہیں ہے کہ بعض اوقات جو پروسٹیٹ کا سائز بڑھتا ہے وہ اس کے درمیان والے حصے سے بڑھتا ہے سینٹرل پورشن سے بڑھتا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جو سینٹرل زون ہے اس کا اس لئے بعض اوقات انگلی سے نہیں بھی پتا چلتا لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جب پروسٹیٹ کا سائز بڑھا ہے اس کے سیلز بڑھنے سے آئی پرپلیزیا کی وجہ سے تو ہمیں جو چھوٹا پشاب میں کیوں رکاوٹ ہیں کیوں کہ ہمارے جو چھوٹے پشاب کی نالی ہے وہ اس کے اندر سے گزر کے جاتی ہے تو جب اس کا سائز بڑھ جائے گا تو یہ اس کو دبا دے گا تو ہمیں پشاب شروع کرنے میں پرابلم ہوگا اس پشاب کو جاری رکھنے میں پرابلم ہوگا جب ہم اٹھیں گے تو اس وقت بھی ہمارے مسانے میں پشاب ہوگا تو جیسے ہم خانسی کریں گے یا کوئی بھی ہم زور لگائیں گے تو وہ نکلتا رہے گا اور جب زور لگائیں گے تو درد ہوگا اور بار بار حاجت ہوگی تو یہ تمام اس لئے ہوتا ہے کہ چھوٹے پشاب کی جو نالی ہوتے وہ دب جاتی ہے پروسٹیٹ یا غدود کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنے جو مریض ہیں ان کے کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں جیسے ہم مریض کو کہتے ہیں کہ ان کا ہم الٹرسون کرتے ہیں انہوں نے اپنا پانی پیا ہوتا ہے کافی ان کا الٹرسون کرتے ہیں اور الٹرسون کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ غدود کا سائز کیا ہے اور اس کے اندر جو مسانے کے اندر کتنا یورن ہے کیونکہ کیسے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے جو پشاب ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا نظر آتا ہے اور باقی اردگرد کی چیزیں جو پشاب کرنے کے بعد بھی جو مسانے میں موجود ہے اگر اس کی مقدار میں بہت زیادہ کمی نہ آئے تو پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروسٹیٹ کا ہی پرابلم ہے جو کہ بڑا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں میں چھوٹے پشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم یورن انیلیسز کہتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے اور خون تو نہیں ہے اس کے اندر اور اگر ہمیں انفیکشن کا ڈار ہو تو ہم یورن کلچر سینسٹیویٹی کرواتے ہیں یعنی یورن کلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس جراسیم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں جو وجہ بن رہا ہے انفیکشن اگر ہے اور سینسٹیویٹی ہوتا ہے کہ کون سی انٹی بارٹک اس کے اوپر کام کریں گی تو اس کے علاوہ ہم کیا کروا سکتے ہیں کہ اپنے مریض کے گردوں کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس کو ہم یوریا اور کریٹینین کہتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ رکاوٹ اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض کیونکہ دیکھیں گردوں سے جو یورن ہوتا ہے بنتا ہے بنانے والی فیکٹری تو گردیں ہیں جو چھوٹا پشاہ بناتی ہیں وہاں سے پھر یہ یوریٹر کے ذریعے نیچے مسانے میں آتا ہے اور مسانے کے بعد کسی حطہ کی کٹھا ہونے کے بعد یہ یوریترہ یعنی پشاہب کی نالی کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے اور یوریترہ کے اردگرد ہوتا ہے پروسٹیٹ تو بعض اوقات پروسٹیٹ اتنی شدت سے اس نالی کو دبا دیتا ہے کہ یہ جو مسانے کے اندر یورین ہی کٹھا ہوتا ہے اس کے بعد یہ اوپر گردوں تک جاتا ہے اور اس میں گردوں کی خرابی پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابسٹرکٹو یوروپیتھی تو جب اس طرح کی حالت ہو جائے ابسٹرکٹو یوروپیتھی کی تو پھر گردوں کا جو عمل ہوتا ہے ہمارے اندر سے فاضل مادہ نکالنے کا وہ متاثر ہوتا ہے وہ جو فاضل مادہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوریا کریٹنین تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کسی کا یوریا اور کریٹنین کتنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے اور بعض اوقات اگر گردے زیادہ خرابی کی طرف جائیں تو اس کے اندر ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم نیفرون کہتے ہیں جو اس کا بنیادی مرکز ہے جیسے کسی دیوار کا جو بنیادی مرکز ہوتا ہے وہ انٹ ہوتی ہے جس کے لگنے کے بعد انٹوں پر انٹ لگتی ہے تو دیوار بنتی ہے اسی طرح جو گردے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ یونٹ لگے ہوتے ہیں جن کو ہم نیفرون کہتے ہیں تو ان کا ایک حصہ ہوتا ہے یعنی ٹیوبیولز ہوتی ہیں نالیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات جب ان کو نقصان ہو تو ہمارے کچھ جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جو نمکیات ہوتے ہیں ہمارے جسم میں وہ منتاثر ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے مریضوں کا نمکیات کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور یہ کچھ بنیادی سے ٹیسٹ ہیں جو کروائے جا سکتے ہیں گردے کا بھی دیکھنے کے لیے مسانے کو بھی دیکھنے کے لیے کسی پتھری کو بھی دیکھنے کے لیے تاکہ کوئی اور ترسات مسئلہ نہیں ہے اب آتی ہے علاج کی باری اور میں جس طرح پہلے بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان اردو میں میڈیکل کی یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف آپ کو بنیادی ایک علم دینا ایک آگاہی دینا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان علامات کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس نہ آ جائیں اور خود اپنا علاج کریں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو بقاعدہ آپ کا علاج تجویز کریں گے لیکن یہاں پہ میں تھوڑا بنیادی حقائق اتا دیتا ہوں جب کسی کی تشخیص ہو جائے کہ ان کو بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہے بی پی ایچ ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو کچھ دوائیاں تجویز کرتے ہیں اور اس کے اینڈ پہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا آپشن ہے دوائیوں میں آپ کو وہ دے سکتے ہیں الفا بلوکرز الفا بلوکرز جو ہیں وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا مسانے کا نیچے کا حصہ جس کو ہم بلیڈر نیک کہتے ہیں اور جو پروسٹیٹ کا یہ کیونکہ سارے پٹھے ہیں یہ مسلز ہیں تو ان کی جو ان کی جو کانٹریکشن ہے ان کی جو سکڑنے کی صلائیتیں ان کو کمزور کرتے ہیں تاکہ یہ ریلیکس رہیں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ نہ ڈال سکیں پشاپ کی نالی پہ اور علامات میں بہتری آئے تو یہ جو الفا بلوکرز ہوتے ہیں یہ ٹیمسولوسین کے نام سے بھی ہے ٹریزوسین کے نام سے بھی ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کی پوری قیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کے لیے جو مناسب دوائی ہے جس مناسب ڈوز میں وہ آپ کو تجویز کر دے گا اور جتنے بھی دنوں کے لیے وہ چاہیں گے وہ تجویز کریں گے اس کے بعد ایک اور دوائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الفا ریڈکٹیز انہیبیٹر یہ فینیسٹری رائیڈ اس کا جینریک نہیں ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ مردوں کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹری رون وہ جو ٹیسٹری رون ہے وہ تبدیل ہوتا ہے ڈی ہائیڈرو ٹیسٹری رون میں وہ جو ڈی ہائیڈرو ٹیسٹری رون ہے وہ وجہ بنتا ہے پروسٹیٹ کا جو سیلز ہیں ان کی تعداد بڑھانے کے اگر آپ اس کو انہیبیٹ کرنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایک دوائی دیتا ہے جیسے فینیسٹری رون میں نے کہا تو وہ بھی اس عمل کو روکتا ہے یہ بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو یہ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے کس خوراک میں دینی چاہیے کون سا برینڈ دینے چاہیے تو وہ فیصلہ کریں گے تو یہ تو ہیں کچھ دوائیاں لیکن ان دوائیوں سے پہلے کے بعد میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بی پی ایچ ہے یا غدود ہے اس کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے یہ تو ہونا ہے یہ ہماری ایجنگ کا جسہ ہے یہ ہمارے بڑھا ہونے کا جسہ ہے لیکن کچھ وہ خوراکیں ہیں جن کے استعمال سے پرہیز کر کے یا کچھ عادتوں کو اپناتے ہوئے آپ اپنی علامات کو کافیہ تک بہتر کر سکتے ہیں پہلا کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ لیں جس میں کیفین ہو یعنی کافی وغیرہ جو ہوتی ہیں سٹرونگ چاہے یہ کم سے کم لے شراب جو پیتے ہیں ظاہر ہے نہیں پینی چاہیے کیونکہ یہ خود بھی باقی مسائل کے علاوہ اس پہ بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے کم از کم دو گھنٹہ پہلے آپ جو پانی پینے کا عمل ہے یہ روک دیں کیونکہ اگر آپ نے نہیں روکا تو ساری رات آپ کے لئے پرابلم بنیں گے تو یہ تھوڑا عادت کی تبدیلی آپ کو فائدہ دے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب چھوٹا پشاپ کرنے کے لئے آپ بیٹھے ہیں جا کے اور یورن کرنے کے بعد جو پہلے جب آپ کو یہ غدود کا مسئلہ نہیں تھا تو آپ اٹھ جاتے تھے تو آپ کچھ دیر اور بیٹھیں اسے کہتے ہیں دبل وائیڈنگ کہ دو دفعہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے دو دفعہ آپ نے یورن پاس کرنا ہے ایک دفعہ پاس کیا کچھ دیر وہاں پہ بیٹھے جب آپ کو دوبارہ پھر فیل ہوا تو پھر آپ دوبارہ کوشش کریں ریلیکس ہو کے یورن پاس کرنے کی چھوٹا پشاپ کرنے کی کیونکہ اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور یہ جو بھرا ہوا مسانہ ہوتا ہے اس میں آپ کو مدد ملتی ہے اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اور دوائیاں دینے کے باوجود آپ کی علامات میں بہتری نہیں آتی یا اچانک آپ کا اتنا زیادہ یورن رک جاتا ہے کہ آپ کو پشاپ کی نالی ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے بار بار ایسا ہو رہا ہو اور یورن کی انفیکشن ہو رہی ہو بار بار اور سٹون بننے کا عمل کیونکہ تیز ہو سکتا ہے اس طرح کی پشاپ کی رکابٹ سے تو پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کو سرجری کا تجویز کرتے ہیں یہ سرجری دو اس کے اپروچ ہوتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ جو چھوٹے پشاپ کی نالی جس کو میں یوریترا کہہ رہا ہوں تو آپ کا ڈاکٹر جو یورالوجسٹ ہوتا ہے یہ اس کی سپیشیلٹی ہے کہ جو ان پرابلمز کو دیکھے گا اور ان کے سرجری کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آلہ ڈالتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سسٹوسکوپ سسٹوسکوپ کا مطلب ہے کہ جو مسانہ ہے چھوٹے پشاپ والا تو اس کو دیکھنے والے آلے کو ہم کہتے ہیں سسٹوسکوپ اس کو اندر ڈالیں گے اور وہاں پہ وہ ایک ہلکا سا چیرہ لگا کے تو آپریٹ کر دیں گے یعنی جو فاضل مٹیریل ہے پروسٹیٹ کا اس کو نکال دیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں تی یو آر پی ٹرانس یوریترل ریسیکشن آف پروسٹیٹ تو ٹرانس یوریترل کا مطلب ہے کہ یوریترہ کے ذریعے جو پشاپ کی چھوٹی نالی ہے ٹرانس یوریترل ریسیکشن ہوتا ہے کاٹنا کہ آپ کسی کو جیسے سیو آپ اس کو چوب کر دیتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں اور پروسٹیٹ کہ اس حصے کو کاٹنا جو کہ اوپر دباؤ ڈال رہا ہے اور کچھ لوگوں میں پھر اپروچ کیا ہوتی ہے کہ وہ پیٹ کے نیچے کے حصے پہ تھوڑا سیک چیرہ دے کے تو پھر اوپر سے اپروچ کر کے تو وہاں سے اس کو نکالتے ہیں اس کے فاضل ماں دیکھو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ سپرا پیوبک پروسٹیٹ ایکٹومی سپرا پیوبک کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ناف کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر کی حصے کو ہم کہتے ہیں پیوبک جو ہے اس کے اوپر کے سپرا پیوبک کے پیوبک کے اوپر کا حصہ پروسٹیٹ آپ کو پتا ہے غدود کو کہتے ہیں ایکٹومی کہتے ہیں کہ جب کسی حصے کو کاٹا جائے اور اس کو پھینک دیا جائے تو اسے کہتے ہیں پروسٹیٹ ایکٹومی کہ پروسٹیٹ کے جو حصے کو کاٹ کے پھینک دیا جائے جو کہ فاضل ہے تاکہ وہ پریشر کم سے کم پڑے تو اسے ہم کہیں گے سپراپیوبک پروسٹرٹیکٹومی تو یہ ہیں وہ مختلف طریقے جسے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو علاج کر سکتا ہے ان ویڈیوز کا دوبارہ وہی مقصد ہے بنیادی سے آگاہی دینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور ان کو بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں اور شیئر کر دیں اس کو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں